ماشاءاللہ ناظرین تلاوتِ کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سعادت کی ان گھڑیوں میں سعادت کے ان لمحات میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے الحمدللہ ان برکتوں کو مزید بڑھانے کے لیے ہم تفسیر اور خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں میں ملتمیس ہوں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کی تفسیر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آشرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین ناظرین محترم سورہ النساء پانچمہ پارہ اور نسب سے آگے ہم تیسرے ربع کا تفسیری مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے یہاں پر آیت اٹھاسی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اندھا کر دیا ان کے کرتوتوں کے سبب کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہ پائے گا یعنی اس شخص کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے جو شخص گمراہی کے رستے پر پکا ہو جائے اور ٹک جائے اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عزل سے جو تقدیر مقدر ہے اس میں اس کی گمراہی تیہ ہو چکی ہو پھر وہ راہ ہدایت پر نہیں چلتا یہاں پر صحابہ اکرام علیہ مرزوان میں دو گروہ ہو گئے تھے بعض منافقین کے بارے میں جن کا رویہ یہ تھا کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں مگر صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے سامنے زبان سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے اور دل ان کے کفار کے ساتھ تھے مدینہ طیبہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں منافقین کا ایک گروہ موجود تھا جس کے سردار عبداللہ ابن عبی نامی شخص تھا جو منافقین کا سردار تھا رئیس المنافقین کہا جاتا تھا جس کو اس کے ساتھ رہنے والے یہ منافقین بظاہر کلمہ گو جن کا پہلے پارے میں ذکر آ چکا مَا اِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا کَالُوا آمَنَّا وَا اِذَا خَلَوْا الْا شِعَاتِينِهِمْ قَالُوا اِنَّمَا مَاكُمْ اِنَّا نَحْنُوا مُسْتَحْزِيُون یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام ظاہر ہے چونکہ اہلِ ایمان تھے اور حسنِ ذن رکھنے والے لوگ تھے اہلِ ایمان کا یہ ایک شیوہ ہوتا ہے کہ جو شخص ان کے سامنے ایمان کی علامات اور کلمہ گو اور سارے مناسق کو ادا کر رہا ہے وعدات کو ادا کر رہے تو اس کو مومن سمجھتے ہیں لیکن کچھ صحابہ اکرام جو فراست ایمانی رکھتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل کفار کے ساتھ ہیں تو یہاں ایک مستقل رویہ ہمیں قرآن نے سمجھا دیا ہے کہ جب تک دل مسلمان نہ ہو تو زبان سے لا الہ کہہ دینا کافی نہیں ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو اس رائے دو رائے ہو جانے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تیہ فرما دیا کہ جو لوگ دل سے کفار کے ساتھ ہیں حقیقت میں وہ کفار ہی کے ساتھ ہیں وہ حقیقت میں اہل ایمان نہیں ہیں یہ بات کلیر ہو گئی کہ ایمان کے لیے اقراروں باللسان اور تصدیقوں بالقلب یہ دونوں شرط لازم ہیں اس کے علاوہ کسی کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان انہوں نے پھر اس رہنمائی سے فائدہ اٹھایا اور آئندہ ان کے روئیوں میں یہ تبدیلی آئی کہ جو منافقین تھے پھر ان کو تیہ کر دیا گیا کہ یہ منافق ہی ہیں ورچہ ان کو اپنے اندر سے نکالا نہیں ہے لیکن جان چکے تھے کہ یہ لوگ حقیقت میں منافقین ہیں اور قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ ایسے منافق ہیں کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف پلٹ آتے ہیں لیکن قرآن نے بتا دیا کہ یہ ختم اللہ والا قلوب ہم کی کیٹیگری میں جا چکے ہیں اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے سورہ النساہی میں چونکہ احکام کی بات ہو رہی ہے تو مختلف احکام بیان ہوئے ہیں اب ایک یہ معاملہ انسانوں کے معاشرے کے اندر بعض دفعہ اختلاف کی شدت جو ہے وہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے انسان کا قتل ہو جانا اس قانون کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور فرمایا مسلمان کو یہ جائز نہیں اور نہیں پہنچتا اسے کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر یہاں پر ایک خاص فقی ٹرم ہے فقی اسطلاح ہے جس کو کہتے ہیں قتل خطا خطا ان کسی سے قتل ہو جانا وہ قرآن نے بتا دیا کہ جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے یعنی مثال کے طور پر وہ شکار کرنا چاہ رہا تھا کسی جانور کا اور وہ چوک گیا نشانہ خطا ہو گیا جسے کہتے ہیں تو جا کے کسی انسان کو لگ گیا تو اس کو ہم کہیں گے قتل خطا یہ جرم کی نوئیت اور سزا اس کی اور ہے اور اس کے برعکس قتل عمد ہے دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو ناحق قتل کر دینا اس کا بھی آگے حکم آ رہا ہے قتل عمد کی سزا جو ہے وہ بھی قرآن نے بیان کی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَأْمِدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَضَّلَهُ سے بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے وہ گویا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا عیسائیت سے استدلال انہوں نے کیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں جتنی بھی وعیدیں شدید آئی ہیں وہ سب کفار کے لیے آئی ہیں غیرے کفار کے لیے اس طرح کا انداز اور کہیں نہیں ہے یعنی قتل کی شدت جو ہے اس کو اسلام نے جس طرح بیان کیا ہے کسی اور نے بیان نہیں کیا کسی اور نظام میں سسٹم میں ایسا موجود نہیں ہے بلکہ قرآن نے تو یہاں کا تک کہا کہ جس نے کسی ایک جان کو نہ حق قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا تو یہ اس کی نزاکت ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا اور ظاہر ہے قرآن پاک ہی یہ بیان کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عزت جو شرف جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نظام میں نہیں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ فرمایا گیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ فرمایا گیا ہے اور اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَا فرمایا ہے اور پھر حدیث پاک میں ہے لیکن اللہ خَلَقَ آدَمْ عَلَى صُورَتِ ہی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا یعنی اپنی صفات کی مظہریت عطا فرمائی ہے لہذا اس مظہریت کے پیش نظر جب نہ حق کوئی کسی جان کو قتل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ غزب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے اور یہاں خالدن فیہا مدتوں اس میں رہے گا یا ہمیشہ اس میں رہے گا یہ بعض نے تحدید کے ساتھ ترجمہ کیا اور بعض نے تعمیم کے ساتھ ترجمہ کیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا اور بعض نے کہا کہ نہیں اپنی سزا بھگتے گا اور پھر اگر واقعی اہل ایمان ہوا تو فائنلی جنت میں جائے گا اسی طرح سلام کے بارے میں دیکھئے اسلام نے کیسی تعلیمات دیں فرمایا جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہترین غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے یعنی بد گمانی سے ہمیں ہمارے دین نے روک گئے دیکھئے سورہ حجرات میں ہے فجتہ نبو کسیرم من الزن ان نباد الزن اسم یہ بد گمانی سے بچو کیونکہ بعض بد گمانیاں کبیرہ گناہ ہوتی ہیں بہت بڑا گناہ ہوتی ہیں تو کبائر سے بھی ہمیں خبردار کیا گیا ہے اور کسی کے بارے میں بلا تحقیق فتوہ دے دینا بلا تحقیق رائے قائم کر دینا یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی تمہیں سلام کر رہا ہے تو اس کے اس سلام کرنے کو اس کے ایمان کی دلیل سمجھو کیونکہ یہ مومنین کا شہب ہے جب وہ تمہیں سلام کر رہا ہے تو تم اسے مسلمان ہی مانو مسلم مسلمان سلام اور السلام اللہم انت السلام ومن کس سلام تو یہ تقاضے بن جاتے ہیں دیکھئے سلام کا فلسفہ کیا ہے کہ میں نے کہا السلام علیکم تو میرے بھائی نے کہا وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کو سلامتی کی زمانت دے گئے پھر وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہ مسنون اضافے کیے ہیں تو برکتیں اور رحمتیں اور بٹ گئیں ہیں اس میں اضافہ ہو گیا تو یہ ایک اصول ہمیں بتایا جب تک یہ قطعی طور پر معلوم نہ ہو جائے کسی کا غیر مسلم ہونا اور اس کا غیر مومن ہونا اس وقت تک اس کے بارے میں بدگمانی سے یہ قائم نہ کیا جائے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے اس لیے ایک بات فرمائی اس معاشرے کے مطابق کہ بعض صحابہ اکرام جو دائر اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی حالت میں اس وقت انہیں یاد دلایا گیا کہ تم اس قیفیت کو یاد کرو اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو تم پر کیا گزرے اس بات کو یہاں بیان کر دیا اور پھر ساتھ ہی ایک اور قیفیت کا تذکرہ ہے حضرات صحابہ اکرام میں جہاد کے حوالے سے کچھ لوگ مجاہدین تھے فی سبیر اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور شہید ہونے والے ان کا بھی یہاں پر ذکر آ گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو جہاد میں جا رہا ہے ایک طبقہ وہ ہے جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا رہا جن کو شرن اجازت ہے کہ وہ جہاد میں نہ جائیں اور پھر ایک طبقہ وہ ہے جو بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جا رہا یہ وضاحت فرما دی گئی کہ وہ مسلمان جو بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جا رہے وہ برابر نہیں ہیں ان کے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کر رہے ہیں اور یہاں پر فضیلت تیہ کر دی فضل اللہ المجاہدین بی اموالہم وانفوسہم علی القائدین درجہ فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے ان پر جو بلا عذر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں یہ تیہ ہے کہ جو بارڈر پر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں اور اس مجاہد کے بحاف پر اور اس سپاہی کے بحاف پر باقی سلطنت میں رہنے والے اور باقی قوم وہ اپنے اپنے معاملات میں اپنے اپنے معاش میں اپنے اپنی عبادات میں مشغول ہیں تو ان سب کے برابر عجر و ثواب شخص کو مل رہا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سرحدوں پر پہرہ دیتا ہے وہ ساری ساری رات جاک کر عبادت کرنے والے شب زندہ داروں سے بہتر اور افضل ہیں تو یہاں پر یہ تیہ کر دیا کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور خاص طور پر جو بلا عذر بیٹھے ہیں جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ تو کچھ لوگوں نے یہ مشہور جملہ کہا یہ ارد اللہ واسعہ قالو الم تکن ارد اللہ واسعہ فتحاجر فیہا فاولائکا ما آواہن جہنم وساعت مسیرہ اللہ المستدعفین من الرجال والنساء فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب ہجرت فرض ہو گئی تو انہوں نے ہجرت نہیں کی اور مکہ ہی میں بیٹھے رہے حالانکہ اس وقت ہجرت لازم تھی سوائے ان لوگوں کے جو کمزور ہیں جو ضعیف ہیں اور عورتیں ہیں یا مرد ہیں یا چھوٹے بچے ہیں جن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جہاد کر سکے نہ ان کے پاس کوئی ایسا رستہ ہے تو فرمایا ایسوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت انعیت فرمائی اور انہیں معافی عطا فرمائی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے برعکس ہجرت فی سبیل اللہ کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان فرما دی آقا کریم علیہ السلام نے مہاجرین اور قرآن پاک نے ان مہاجرین کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے ہیں اور قربانی دی ہے اسلام کے لیے بہت سراہا گیا ہے اور السابقون الولون من المہاجرین والانسار کہکے ان کی شان و عظمت کا تعین کر دیا گیا یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی فضیلت اور ان کی شان کیا ہے اور انہوں نے جو قربانیاں دیں اپنے گھر بار چھوڑے ہیں اللہ رسول کے لیے نکلے ہیں فرمایا اگر راستے میں بھی انہیں موت آ جائے تو اس کا سواب اللہ کے ذمہ ہے اگر وہ منزل پہ نہ بھی پہنچیں تو بھی ان کو پورا پورا عجر ملے گا اور وہ مہاجرین فی سبیل اللہ ہی شمار ہوں گے اسی سورہ النساء کے اندر یہ معروف آیت کریمہ بھی ہے جس میں ذکر کا حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ خود نماز بھی ذکر ہی کیلئے قائم کی گئی لیکن ذکر کی ایسی اہمیت ہے کہ فرمایا کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بل اپنے رب کو یاد کرو کیونکہ ذکر کثیر کا مستقل ہمیں حکم ہے ایک تو یہ کام کہ ذکر سے نماز سے پہلے بھی غافل نہیں ہونا نماز کے دوران بھی غافل نہیں ہونا کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذاکر جو ہے یہ زندہ کی طرح ہے اور غافل مردہ کی طرح گویا ذکر حیات ہے اور غفلت موت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتا دیا کہ بے شک نماز اپنے مقررہ اوقات پر ہی فرض کی گئی ہے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے آئیم احناف فرماتے ہیں کہ سفر میں بھی اگر کوئی شخص ہو تو اس کے لیے جمع السلاتین درست نہیں ہے نہیں پائی جاتی نماز کی ادائیگی میں نماز کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے وقت کا پایا جانا جب تک وقت نہیں پایا جائے گا اس وقت تک نماز نہیں ہوگی اسی لیے اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے آئیم احناف اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں جب آپ سفر میں ہوں تو نماز کو اس کے وقت ہی پر ادا کرنا لازم ہے یعنی آغاز سے لے کر اختتام تک کے کسی بھی وقت میں آپ اس فرض نماز کو ادا کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ ناظرین محترم پانچوہ پارہ جاری ہے اور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور سورہ نسا کی آیت نمبر اٹھاسی تا آیت نمبر ایک سو تیرہ کی تلاوت ترجمہ اور ایمان افروز خلاصہ اور تفسیر پیش کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پیغام کے ساتھ اپنے محضبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ